اسلام علیکم میرے پیارے بیور کیسے ہیں آپ صاحب اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں امید کرتے ہیں آپ صاحب خریر سے ہوں گے تو میں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ حاضر ہوں تو آئیں ریسیبی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس 3 سے 4 کیجی متن ہے تو یہ میں نمکین بنانے لگی ہوں اور اس میں رائس ڈالوں گی یہ میرے اسمنٹ کی فیوریٹ ڈیش ہے ہر سال ہمارے گھر یہ عید پہ لازمی بنتی ہے تو میں یہ بنانے لگی ہوں یہ اسے میں رکھوں گی اس کو کہ پیچی میں اندر کلسون اور پیاز ڈالوں گی یہ تھوڑا سک یہ نیچے پیچی میں پانی ایک گلاس اور پھر میں اسے نمک ڈال کے ادرک لسن کا پیچ ڈال کے پیاز ڈال کے میں ڈکن لگا رہے تھے ہیں پندرہ منٹ کے لیے میں ڈکن لگا ہوں گی یہ آپ دیکھیں میں اسے میں پیاز میں ڈال دی ہے اب میں ادرک لسن کا پیسٹ ہے میں اس کے لیے میں ڈکن لگا ہوں اب یہ جب پانی گرم ہو جاتا ہے پھر میں ڈکن لگا ہوں پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ میں آپ سے ملتی ہوں میں ڈکن کھولتی ہوں یہ میں ڈکانہ میں نے کھول دیا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبدس گل گیا ہوا ہے پانی سوکیا ہوا ہے ماشاءاللہ پانی سوکیا ہوا ہے اور گوشت بہت زبدس گل گیا ہے یہ میں توڑ کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں گوشت کتنا زبدس گل گیا ہوا ہے اور یہ نمکین بنا ہوا ہے بہت زبدس نمکین ہے اب میں دوسرے ہانڈی میں ڈالتی ہوں اس میں فرمتا ہے کہ اس کو بھونتی ہوں بھون کے تو میں اس میں چاول ڈالتی ہوں یہ میں نے گرم مسالہ اس میں یقنی میں ایڈ کرنا ہے یہ ایک اب دائی کیونکہ ہم اس میں ٹماٹر نہیں ڈال رہے تو یہ میں نے دائی ایڈ کرتی ہے اس کو ہم تھوڑا سب پھر اس میں میں رائس ایڈ کرتی ہوں یقنی گوائل ہو چکی ہے اس میں میں رائس ایڈ کرنے لگی ان کو میں مکس کرتی ہوں مکس کرتے تو میں اس کو دام لگاتی ہوں 20 منٹ کے لیے 20 منٹ کے بعد دوبارہ کھولوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے زبردست چاول کھلے کھلے بنے یہ میں پلیٹ میں نکالتی ہوں ان کو یہ دیکھیں اتنے زبردست کھلے کھلے چاول بنے ہیں بہت مزے کہ یہ بنتے ہیں آپ اسی طرح اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں نے بنائی ہے اور کیسی بنی ہے یہ ڈش اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی